موسیقی رات کا پچھلا پہر ہے موسیقی رات کا پچھلا پہر ہے مہتمی ملبو زوڑے درد کی ان وادیوں سے وحشتوں کے راستے سے موسیقی درد کی ان وادیوں سے وحشتوں کے راستے سے لڑ کھڑاتی ٹکمگاتی بال کھولے بین کرتی موسیقی لڑ کھڑاتی ٹکمگاتی بال کھولے بین کرتی چاندنی کو ساتھ لے کر میری جانب چل پڑی ہے آ رہی ہے تیری یاد موسیقی تیری سنا ہے میرے سونے رب کریم یکتا ہے تیری ذات تیرے سوا کچھ بھی نہیں موسیقی درد و سلام ہے اس ذات پر جو اجھے تخلیق کائنات ہے موسیقی لب کشاہو تیری ذات کے صدقے آلہ ہے تیری شام سمانے تیرے بعد ہیں نائنٹی فور ایف ایم کی سگنل ٹاور کی رگوں سے اوران بھلتی یہ خوبصورت سروں کی ٹولیاں میرے منڈی بھاؤتین اور اس کے گردہ نوا میں سننے والی سماعتوں سے راستہ لیتی دھڑکنوں میں سما رہی ہیں آ پھر سی روبرو کیا آئے مجھے قرار آپ پھر سی روبرو کیا آئے مجھے قرار آپ کے اداس یوں ہوں کچینہ محال ہے سمی رات کی پرنا مند ساتھوں میں جسپ ایف ایم نائنٹی فور مڈی بھاؤتین کا ساتھ آواز آپ کی جانی پہچانی ہر بار ہر افتہ اور پیر کی رات آپ کی سماعتوں کا ساتھی پرویز گندل سلام عرض کرتا ہے اسمی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں شبے کا ظلم یا بکیلہ نہیں ہوا کرتا میرے ساتھ ایک نئی اُبھرتی ہوئی آواز ایک اور بڑے مایناس نئے آنے والے آر جی چنب احمد حسین گوھر سمین ایک نئی آواز ایک نئی دریافت شکینین آپ سنیں گے تو مزا آئے گا سمین احمد حسین گوھر ہوں گے ہر ٹیوزڈے کو آپ کے ساتھ ہمیشہ رات دس سے بارہ بجی ایک نئے آنداز ہے ایک نئی آواز نئے جذبوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے بالمشافہ ہر منگل کی رات دس سے بارہ بجی پاس جب تک وہ پاس جگتف وہ ہو در تھما رہتا ہے پاس جب تک وہ ہو در تھما رہتا ہے پھیلتا جاتا ہے پھر آنکھ میں کاجل کی دھرا سمی جذبہ ایف ایم نائی ٹی فور منڈی بھاؤدین کا لائف سٹوڈیو پروگرم ایپ سن رہی ہیں شبی غزل اور میں ہوں آپ کی سنگ پرفیس گوندل اور میرے ساتھ ہے جناب احمد حسین گوھر ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک رات دبارہ بجے تک موسیقی 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 سمینا ہمارا آپ کے ساتھ سنگ رہنے والا ہے رات بارہ بجے تک سمی دھنکت سامن ہے اگر آپ ڈرائیو کر رہی ہیں تو بہت احتیاط کیجئے گا موسیقی سبین بھائیں آپ کے سنگ پروگیس گوندل اور میرے ساتھ ہیں میں پروگیس گوندل صاحب اور ان کے ساتھ آر جے گوھر جتنے بھی سماتے ہمیں سن رہی ہیں سب کو سلام عرض کروں گا سبین گوھر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بہت کچھ سنیں گے بھی انہیں آسمائیں بی بھی اور آپ سے پوچھیں گے بھی کہ گوھر صاحب کی آواز آپ کو کیسی لگی ابھی چلتے ہیں ہمارے شو کی پہلی پیشکش کی جانب موسیقی موسیقی جزبہ افیم نائیٹی ہور مرنی پاؤدین کا لائف سٹوڈیو علی شیٹی اور نبیل شوکت کی خوبصورت آواز ایک نیا انداز جزبہ افیم نائیٹی ہور موسیقی 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 تیری جدائی کے ساتھ ہی تیری جدائی کے ساتھ ہی نہ جانے کتنی خواہشوں کو دبا لیا ہم نے تیرے بعد ایسا مایوسی کا منظر چھایا کہ ہمیں اپنا بلا لیا تیرے غم نے جب بھی آئی تیری یاد جب بھی آئی تیری یاد تیرے ان جھوٹے وعدوں کو سوچ لیتے تھے کوئی آنسوں میں نہ تیری تصویر دیکھ لے اس لیے ہم جھوٹی مسکراہت سے اس لیے ہم جھوٹی مسکراہت سے آسو روک لیتے تھے ساسوں کا چلنا تو محض ایک ڈراما تھا ساسوں کا چلنا تو محض ایک ڈراما تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے والنہ ہم تو کبکہ مر چکے تھے سمانے کے لیے ججبہ ایفیم نائیٹی فور مڈی باؤدین کا لائی سٹوڈیو سمیڈ پروگرام آپ سن رہی ہیں شبی غزل اور میں آپ کے سم پرویز گوندل اور میرے ساتھ ہیں ایک نئی اوبرتی ہوئی آواز جناب احمد حسین گوھر احمد حسین گوھر ہوا کریں گے ہر منگل کی رات دس سے بارہ بجے اور آپ کے لیے سجائیں گے شبی غزل سمیڈ گزارش کروں گا کہ آپ انہیں ضرور سنیے آج سننے کے بعد کامنٹس بھی ضرور کیجئے گا سمیڈ زمانے میں کوئی برائی نہیں ہے فقط ایک تسلسل کا جھولا روا ہے سمانہ برا نہیں ہوتا سمانہ اچھا بھی نہیں ہوتا سمانوں کے درمیان نیک پل ہے سمیڈ ایک طرف خوشنما پھول ہیں دورے بہارہ ہیں سمان باندھے کتار اندر کتار چاہتوں کے پھول کھلے ہیں ہاں ایک طرف مایوسیوں حضرتوں اور محرومیوں کی چھوپڑیاں بھی قائم ہیں سبھی راستہ دونوں طرف ہے منزل وہ بھی ہے اور یہاں انجام منزل بھی ہے ہاں کسی کیا ملا یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے سمین ہم ہمیشہ سمانے کو گلا دیتے ہیں اس کے ظلم کی کہانیاں کہتے رہتے ہیں سمین اس سمانے کو کبھی ہم نے پار کیا ہی نہیں اس سے گزرے ہی نہیں جس کے پار محفل سمان پکا رہی ہے قسمت کی دیوی ہوتی ضرور ہے پکارتی بھی ہے دن رات مگر ہم سنتے ہی کہاں ہیں سماتے ہوں ہماری سماتوں پہ مایوسیوں کا پہرہ ہے سمین اب قسمت یوں ہی مہربان تو نہیں ہوتی نا بنانے پڑتی ہے کاموں اداسیوں اور حضرتوں کے دھیر سمیٹ کر ٹھکانے لگانا پڑتے ہیں سمین پول کے اس پار جانے کو اب کوئی تیار تو ہو بس اس پار غموں کے نگر محفل سیوں کے ڈیرے پر وقت کی لہروں کو بیکار میں ضائع کیا جاتا ہے زمانے کے ساتھ چلیے بلکہ زمانے سے دو قدم آگے چلیے خوشی اور حضرت دونوں کا پس میں کوئی تعلق نہیں بلکہ خوشیاں اور مسارتیں دامن پھیلائے آپ کا انتظار کر رہی ہیں پسر احمد اور سوچ اور عمل کا دامن تھامنا ہوگا جزبہ فیم نائیٹی فور منڈی باودین کا لائی سٹوڈیو میرے ساتھ ہیں احمد حسین گوہر اور میں آپ کے سنگ پرویز گوندل احمد حسین گوہر صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے بارہ بجے تک اور ہم ان سے سنیں گے بہت ساری نظمیں اور غزلیں بھی ان سے باتیں بھی کریں گے اور آپ سے بھی جٹ چیٹ کریں گے ہمارے اور آپ کے رابطے کا نمبر پچاس گیارہ چورانویں چی چاہے تو ڈائل کیجئے گا اپنی طرف سے کوئی پیغام دیجئے ہمارے شوکی بہتری کے لیے اپنی طرف سے کوئی اٹرائے دیجئے نصرت فتح لی خان کی خوبصورت آواز چجبہ فم 94 مڈی باؤدین کا لائف سٹوڈیو جہاں میں آل کہیں عرشو میرے پیارے میرے محبور مجھے تم یاد آتے ہو 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 میرے پیارے میرے محبور مجھے تم یاد آتے ہو مجھے تم یاد آتے کسی گل سے کڑی سے یا ہوا کے نرمہ چل سے کسی گل سے کڑی سے یا ہوا کے نرمہ چل سے کہیں میں تھی کبھی خوشبو میرے پیارے میرے محبوب مجھے تم یاد آتے مجھے تم یاد آتے مجھے تم یاد آتے موسیقی خدا سف سندہ روحاتی کم زدہ آنکھوں سے جس لمحہ ڈھلکتا ہے کوئی آنسو میرے پیارے میرے محبور مجھے تم رہ داتے 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 موسیقی 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 سبھی پروگیم آپ سن رہی ہیں شبیہ گزل اور میں آپ کے سنگ پرویز گوندل اور میرے ساتھ ہیں احمد حسین گوہر صاحب جی احمد صاحب آپ کے پاس کچھ پیغامات ہیں پرویز بھائی سامین آپ کی محبتیں آپ کے پیغامات کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں شمائلہ کور رہی ہیں ہمارے ساتھ شو کی تعریف کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے سلام کہا جی والکم السلام جعویت آزم رہے شماری سے ہمارے ساتھ اور جناب شو کی تعریف کرتے ہیں جی جعویت سب بہت شکریہ شمائلہ کور آپ کا بھی بہت شکریہ آپ اتنی رات کو ہمیں سنتے ہیں اور زی شان شرف رہے ہمارے ساتھ شو کی تعریف کرتے ہیں جناب بہت مہربانی خسن سامات ہے آپ کی زی شان ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جاویت آزم ہمارے ساتھ رہے انہیں بھی ہم ویلکم کہتے ہیں اور شمائلہ کور نے ہمارے نئے آنے والے آرچے کی بھی تعریف کی کہتی ہے کہ ان کی آواز اچھی ہے جی شمائلہ بہت مہربانی آپ کی حسن سامات ہے میرے خیلے ہم ان تینوں کالر کے نام کچھ اشار کرتے ہیں جی بلکل فرض کرو ہم اہلِ وفا ہوں فرض کرو ہم اہلِ وفا ہوں فرض کرو دیوانے ہوں فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں افسانے ہوں فرض کرو تمہیں خوش کرنے کے ہم نے ڈھونے بہانے ہوں فرض کرو یہ نین تمہارے سچ مجھ کے میں خانے ہوں فرض کرو یہ روگ ہو جھوٹا فرض کرو یہ روگ ہو جھوٹا جھوٹی پیت سنائی ہو فرض کرو یہ روگ ہو جھوٹا جھوٹی پیت ہماری ہو فرض کرو اس پیت کے روگ میں سانس بھی ہم پہ بھاری ہو فرض کرو یہ جھوٹا 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 ہے نائنٹی فور سب انپسی پیت پروگرام سن رہی ہیں ہمیں شبے غزل اور میں آپ کے سنگ پرویز گوندل اور میری ساتھ ہیں احمد حسین گوھر احمد حسین گوھر ہوا کریں گے ہر منگل کی رات تس سے بارہ بجے آپ کے سنگ احفل شب غزل لیے احمد میں کہوں گا اگر آپ ٹرائیو کر رہے ہیں موسم بہت خراب ہے دھند کا سامہ ہے ہوگی فوگی موسم بہت آج تے ٹرائیو کیجئے گا پر ازارہ لائٹس کو مدھم رکھیے گا کیونکہ دروازے سے لگی منتظر آنکھے یقیناً آپ کے لئے سرے راہ ہیں سبین آپ کے پر اغامات موصول ہو رہے ہیں فیس بک پر ہمیں جوائن کیا ہے لولی شیخ نے کہتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بھائی جناب میں بہت اچھا ہوں شوئیس گوئنگ گوڈ ٹھینکیو جی کہتے ہیں پلیس آر جے ڈاکٹر علی کی شو کی ٹائمنگ بتا دیں تو ڈاکٹر علی تقریباً ہر وقت ہی شو کرتے ہیں ہر ہفتے کی شام ہوتے ہیں آٹھ سے دس آٹھ سے دس بجے صبح پہ مارننگ شو بھی ہوتے ہیں بس آپ مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے ڈاکٹر سب ہوتے ہیں جمعہ اور اتوار کو آٹھ سے دس بجے صبح عدل عباس چیمہ رہے ہمارے ساتھ امران شیخ رہے ہمارے ساتھ نغمانہ رہی ہمارے ساتھ پھالیا سے کہتے ہیں کہ آپ کا شو بہت اچھا ہے اور آنے والے نئے آر جی کی آواز بہت اچھی ہے بہت شکریہ جی جی بہت شکریہ آپ کی حسن سماعت تھے ورنہ بندہ احاق ساہر میں ایسی باق کہاں امران رہے واسو سے ہمارے ساتھ ہمارے شو کی تعریف کی ہے اور شاہد رہے بمبلی سے ہمارے ساتھ نسیم ابباس ہے ملک وال سے ہمارے ساتھ ہماری شو کیوں پسند کرتے ہیں اور آنے والے نے آر جی کی آواز کو پسند کیا ہے جی بندہ نواز کی جناب آپ کی سمیت دس پچکر پچپن منٹ ہوا جاتے ہیں 11 بچے کے بعد بریک ہوگی اور بریک کے بعد آپ کی لائیو کالز لی جائیں گی گوھر صاحب ہمارے آرچ منور راہی ہمیں سن رہی ہیں آپ کو بھی سلام کہا ہے جی والیکمہ السلام یقین کیجئے گا پرویز بھائی جب راہی صاحب کا پچھلے پروگرام میں بھی کچھ ویلکم کہا تو یقین کیجئے میری خوشی کی انتہا نہیں تھی گوھر بھائی راہی صاحب جو ہیں وہ ہماری وہ کہتے ہیں بڑھاپے کی لاتھی ہیں جی بلکل ہمیشہ ہمیں سنتے ہیں ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں آپ کے طرف سے اپنی آرہ کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ہمیں ہمارے شو میں بہت ساری تجاویز دیتے ہیں جی بلکل راہی صاحب ہمارے لئے روشنی ہے راہی صاحب آپ کے نام احمد ندیم قاسمی کی بہت ہی خوبصورت نظم کر رہا ہوں اب یقین کیجئے گا پرویز بھائی کہ راہی صاحب وہ ہیں جی جی کہ بچپن میں جن کے پروگرام سن کے میں بڑھا ہوا ہوں اور جی وہ یوں کہہ لی جی کہ جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا جی بلکل بہت شکریہ راہی صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے آپ کے نام ایک نظم کروں گا سندگی کے جتنے بھی دروازے ہیں سندگی کے جتنے بھی دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں دیکھنا حدی نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے سوچنا اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے آسمان در آسمان اسرار کی پرتے ہٹا کر جھانکنا بھی جرم ہے کیوں بھی کہنا جرم ہے کیسے بھی کہنا جرم ہے کیوں بھی کہنا جرم ہے کیسے بھی کہنا جرم ہے سانس لینے کی تو آزادی بیسر ہے سانس لینے کی تو آزادی بیسر ہے زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درگار ہے اور اس کچھ اور کا تذکرہ بھی جرم ہے اے ہنرمندان آئینوں سیاست اے خداوندان اے وانے وقائد سندگی کے نام پر بسی قناعت چاہیے سندگی کے نام پر بسی قناعت چاہیے مجھ کو ان سارے چرائم کی اجازت چاہیے جس پی فیم نائنٹی فور پچھ رہی شہیدہ والی سے ہمارے ساتھ کہتی ہیں اسلام علیکم ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کا شو بہت اچھا ہے بہت شکریہ بچھرہ کہتی ہیں کہ میری طرف سے آپ کو بہت ساری دعائیں اور بہت سارا سلام بہت شکریہ بچھرہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں شکین کیجئے کہ آپ ہمارے شو میں بس یوں سمجھئے کہ سانسوں کی طرح آتی ہیں اور سانسوں کی طرح جاتی ہیں ہمیں آپ کی میسیج کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے یہاں ہمارے شکریہ آپ کی طرحlebانی کی طرح ہمیں آپ کی طرف کا ہے گوھر بھائی میرے پاس ایک فرمائش آئی ہے یہ میں ایک سے نظم بڑھا کرتا ہوں بتا کے جاؤ آپ یقین کیجئے یہ نظم آپ کے الفاظوں میں جب نکلتی ہے تو یقین کریں میں نے خود سنا بہت سرور آتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ